اسلام علیکم آج میں شیئر کروں گی چکنتکہ بریانی کی ریسپی تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے چکن لیا ہے ون کیجی میں نے سے اچھے سے واش کر دیا ہے سپانی نکال دیا ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی چکنتکہ مسالہ آپ تندوری مسالہ بھی یہاں یوز کر سکتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے ساتھی اس میں جائے گا جنجر گرلک کا پیس ٹو ٹی سپون میں نے یوز کیا ہے پھر اس میں جائے گا لیمن جیس لیمن جیس میں نے ہاف یوز کیا ہے یہ بہت جیسی لیمن تھا تو آپ ٹو ٹیبل سپون یوز کر لینا ساتھی اس میں جائے گا یوگرٹ ہاف کپ اب ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے سپان میں مجھے یاد ہے میں نمک نہیں ایٹ کیا آپ اس میں سالٹ پی ایٹ کر دیں اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ اور اس کے علاوہ مجھے چکن کا کلر بہت وائٹ لگ رہا تھا تو میں نے اس میں کشمیری ریڈ چیلیز ڈال دی ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا زردے کا کلر تاکہ اس کا کلر تھوڑا اچھا سا ہو جائے اور یا آپ چاہیں تو اس میں ریڈ کلر بھی یوز کر سکتی ہیں دہی اور مسالوں کو آپ چکن میں اچھے سے کوٹ کریں اور اس کے بعد پھر اس کو کور کر کے آپ فریج میں اٹلیسٹ فور آورز کے لیے رکھیں بٹ اگر اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا تو چلے آپ سٹارٹ کرتے ہیں اسے کوک کرنے کے لیے میں نے تھری ٹو فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل دیا ہے اس میں میں اٹ کر دوں کی چکن چکن کو میں نے سیپری سیپریٹ بوٹی کر کے ہی اٹ کیا ہے میں میرینیشن کے ساتھ نہیں اٹ کروں گی جو ہمارے ریمیننگ میرینیشن ہے نا وہ ہم بچا کر رکھ لیں گے اسے ہم بعد میں گریوی میں یوز کریں گے چکن کو اٹ کرنے کے بعد آپ نے فائیف منٹ کے لیے ہائی فلیم رکھنی ہے اس کے بعد آپ اس کی سائٹس بدل کے اسے کور کر کے آپ ٹین منٹس کے لیے لو فلیم پر کوک کریں آپ دیکھیں گے اس کا پانی ڈرائ ہونے لگ جائے گا اس میں آپ نے مزید فردر پانی نہیں اٹ کرنا چکن کا جو اپنا پانی ریلیز ہوتا ہے ہم اسی میں اسے کوک کریں گے چکن آلڈی کوکٹ ہے بس اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنے کے لیے میں نے ہائی فلیم رکھی ہے اب اس میں میں اٹ کروں گی جلتا ہوا کوئلا میں نے کٹوری لے لیا اس میں میں نے اٹ کر دیا کوئلا اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا اویل ڈالتے ساتھ ہی میں سو کور کر دوں گی فائیف منٹس کے لیے تو ہمارا چکن تکا ریڈی ہے اب بریانی کی گریوی بنانے کے لیے میں نے آدھا کپ کوکنگ گوئل لیا ہے اور اس میں میں نے اٹ کر دیا ہے جنجر گرلک کا پیسٹ لیسا نہ درکو دو تین منٹ کے لیے کوک کرنا ہے اس کے بعد اس میں 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 اٹ کر دوں گی انگین انگین میں نے سلائس کر کے اٹ کیا ہے ایک میڈیم سائز کی انگین کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے اس کے بعد اس میں جائیں گے ٹومیٹوز ٹومیٹوز میں نے رفلی چاپ کر کے ڈالے ہیں آپ چاہیں تو اس کی پیوری بھی اٹ کر سکتے ہیں سمودھ گریوی بنانے کے لیے یہاں میں نے اٹ کر دیا ہے بریانی مسالہ دو سے تین ٹیبل سپون یوز کیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کریں اور ساتھ ہی میں نے اس میں اٹ کر دی ہے چکن کیوبز چکن کیوبز کو آپ سکپی کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے یہاں چکن کیوبز میلٹ ہو جائیں گی پھر اس کو میں کور کر کے کوک کروں گی ٹومیٹوز ہمارے سوفٹ ہو جائیں گے پانچ منٹ لگیں گے لو فلیم پہ اس کے بعد اگر آپ اسے سپون کی مدد سے میش کریں گے تو ایزیلی میش ہو جائیں گے تو ٹومیٹوز ہمارے کوک ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ہمارا جو یوگرٹ کا میری نیشن بچا تھا چکن تکہ سے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں بس ان ساری چیزوں کو مکس کرنے اور اسے کور کر کے کوک ہونے دیں فائیف منٹس کے لیے لو فلیم پہ مین ویل میں چاول بوائل کر لیتی ہیں اس کے لیے میں نے ایک بڑے پوٹ میں پانی لیا ہے جس میں میں نے ڈال دیا ہے دارچینی کا ٹکڑا میں نے تھوڑی سی لونگے ڈال دیا ہے اس میں ساتھ ہی میں نے اس میں بے لیوز ڈال دیا ہے بے لیوز کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں آبادیان کے پھول دو یوز کیے ہیں ساتھ ہی میں نے دو بڑی والی لائچی یہ ہوتی ہے وہ ڈال دیا کالی والی لائچی کے بعد میں نے اس میں جیفل جویتری کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑا ڈال دیا ہے اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے چاولوں میں اب میں اس میں ڈال دوں گی زیرہ زیرہ میں نے ون ٹیبل سپون یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں اڈ کر دوں گی سالٹ سالٹ دو سے تین ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے پس اس پانی میں میں چاولوں کو عبال کے جب وہ پک جائیں گے تو سٹرن کر دوں گی واپس آتے ہیں گریوی کی طرف یہاں جو یوگرٹ ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے گریوی نے تیل بھی چھوٹ دیا ہے اب میں اس میں اڈ کر دوں گی یالو پوٹیٹوز کی آپ کو جونسی شیف پسندیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو کور کر کے میں ٹین منٹس کے لیے کوک کروں گی پوٹیٹوز ہمارے آلماست ڈن ہو چکے ہیں گریوی ہماری ریڈی ہے اب جو چکن تکا کے پیسیز ہم نے کوک کیے تھے سیپٹڈلی وہ ہم ایٹ کر دیں گے گریوی میں چکن ہمارا سیپٹڈلی کوکٹ ہے بس اس کو اوور مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسے گریوی میں ہم اوپر ہی ایٹ کر دیں گے تو بس بریانی مسالہ رڈی ہے اب ہم لیئرنگ سٹارٹ کرتے ہیں لیئرنگ کے لیے میں نے ایک بردان میں پہلے بوائل رائس لیے ہیں اب میں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی بریانی مسالہ گریوی کے ساتھ لیئرنگ آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح کی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ بالکل بوٹم پہ بھی ڈال سکتے ہیں مسالہ اوپر آپ سارے چاول ڈال دیں یا آپ نیچے چاول ڈال دیں اوپر مسالہ ڈال دیں جس طرح کی آپ کو پسند ہے میں اسی طرح کرتی ہوں تھوڑے سے نیچے چاول ڈالتی ہوں اس کے بعد جتنا بھی یہ جو بریانی مسالہ میں نے ریڈی کیا ہوتا ہے وہ سارے اوپر ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد جو میرے پاس بچے بھی چاول ہوتے ہیں وہ سارے اوپر ڈال دیتی ہوں اور میں میں نے اس میں گرین چیلیز ڈال دیں گرین چیلیز کے بعد میرے پاس جو گریوی سے تھوڑا سا آئل بچا تھا وہ میں نے اس پہ ایٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس پرن پہ دھنیا پودینہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے اس لے میں نے ڈال دی بیچ میں اور میں نے اوپر ہی اس میں ڈال دیا ہے فوٹ کلر پس اس کو آور کر کے آپ فائیف منٹس کے لیے ہائی فلم پہ پکائیں پھر تھرٹی منٹس کے لیے آپ اس کو دم دے دیں تو ہماری بریانی ریڈی ہو جائے گی تو یہ لیجئے ہماری کلر فل سی بریانی ریڈی ہے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسپی ہو جائے گی نورمل بریانی ریسپی سے تو اہو پاپ لوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی یہ ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی